موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم دیئر سٹوڈنٹس اسلام علیکم WS سٹوڈیو کی جانب سے محمد واجد آپ کی خدمت میں حاضر ہے آج میں آپ کے لئے ایک نئی ویڈیو لے کر حاضر ہوں کچھ سٹوڈنٹس کے ایس ایس آ رہے تھے کہ ریزلٹ کیسے چیک کرنے اور کافی سارے اس میں پریشان بھی ہو رہے تھے تو ریزلٹ کو چیک کرنے کے دو طریقے یہاں پر بتائے گے ہیں ایک جب آپ lms اوپن کریں گے تو یہاں پر یہ ڈریکٹ نیچے لنک دے ہوئے تو اس کو آپ کلک کریں گے اس کے بعد آپ ریزلٹ چیک کر سکیں گے دوسرا آپ یہاں پر جو پہلے میتھڈ ہے اس میں آپ اوپن کریں گے اور یہاں پر آپ اوکے کریں گے اور اس کے بعد یہاں پر سائن ان کر دیں گے تو پھر بھی آپ ریزلٹ چیک کر سکیں گے جب یہ لاغن ہو جائے گا تو یہاں پر آپ نے یہ تین لینز نظر آ رہی ہیں آپ کو ایک تین ڈرٹس ہیں اس کے ساتھ یہ تین لینز ہیں یہاں پر آپ نے ان کو کلنک کرنا ہے اس کو کلک کریں گے تو یہاں پر یہ نیچے گریڈ بک ہے تو گریڈ بک پر آپ نے کلک کر دینا ہے نیچے یہ آ رہا ہے کلک ٹو سی ریزلٹ تو اس پر آپ آ جائیں تو یہ نیو یہاں پر باکس اوپن ہو جائے گا تو اس باکس میں آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر سٹوڈنٹ آئیڈ دینا ہے اور اس کے بعد یہاں پر پاسفورٹ دینا ہے اچھے یہاں پر یہ کافی سٹوڈنٹس کے مسئلہ آ رہا ہے کہ لاغن کس طرح کرنا ہے تو جو آپ ڈیڑھ شیٹ بناتے ہیں تو اس وقت جو آپ نے پاسفورٹ دیا ہوتا ہے وہ پاسفورٹ آپ نے یہاں پر ڈیل کرنا ہے اور اس کے بعد اوک پر کر دینا ہے اب جو دوسرا میتھڈ ہے اس کے لئے آپ نے یہاں پر یہ چیک یور ریزلٹ نو اس پر کلک کر دینا ہے جب اس پر کلک کریں گے تو یہاں پر یہ آپ کا سٹوڈنٹ آئیڈی آ جائے گا اور اس کے بعد یہاں پر پاسفورٹ آ جائے گا پاسفورٹ آپ نے صرف وہی دینا ہے جب آپ نے ڈیڈ شیٹ بنائی تھی تو اس وقت آپ نے جو پاسورڈ یہاں پر save کیا تھا یا آپ نے جو لگایا تھا یا آپ نے جو set کیا تھا وہ پاسورڈ آپ نے یہاں پر لگانا ہے اگر آپ موجودہ پاسورڈ لگائیں گے تو کچھ کا error آ جائے گا تو ذہن میں یہی رکھنا ہے کہ آپ نے وہی پاسورڈ لگانا ہے جو آپ نے date sheet بناتے ہوئے یہاں پر dial کیا تھا جب یہ آپ یہاں پر دے لیں گے پاسورڈ وغیرہ تو آپ کے پاس یہ مکمل result announce شدہ آپ کے پاس آ جائے گا تو یہاں پر آپ کا name آئے گا اس کے بعد یہاں پر آپ کی student idea آئے گی اس کے بعد یہاں پر آپ credit accepted اس کے بعد credit earned تو یہ جتنے بھی آپ نے یہاں پر credit earned کر لیں اس کے بعد total credit آپ کے آ جائیں گے اس کے بعد یہ cgpa 3.25 over 4.0 یہ cgp جو آپ کی آ رہی ہے یہ آپ کی semester cgp نہیں ہے یہ آپ کی updated جو cgpa یعنی کہ total throughout جو آ رہی ہے وہ یہاں پر آپ کو show ہوگی پہلے تھوڑا سا فارق ہوتا تھا کہ ایک semester cgpa آتی تھی اس کے بعد affected cgpa آتی تھی اس کے بعد جو total cgpa وہ آتی تھی تو یہاں پر یہ ڈریکٹ اس دفعہ انہوں نے result میں total show کر دیے تو یہ آپ کی جو final cgpa وہ یہاں پر آپ کی show ہوگی اس جگہ پر آپ کی جو final cgpa وہ آپ کی یہاں پر show ہوگی تو آپ لوگوں نے پریشان نہیں ہوئے نا کہ پہلے تو ہماری الید الید آتی تھی effective آتی تھی اس کے بعد جو total آتی تھی اس کے بعد required آتی تھی اس آپ کو چھتا تھا لیکن یہاں پر آپ انہوں نے ڈریکٹ وہی cgpa دی دی ہے جو آپ کی final cgpa ہے اس کے بعد آپ کا course selection وہ آپ کا open ہوگا تو course selection میں آپ نے جال سے جال جتنے بھی ہوگے course آپ نے select کر لینے اور اپنی choice کے مطابق select کرنے جن کی cgpa 3 points سے above ہوگی وہ total select کر سکتے ہیں اور جن کی cgpa 3 points سے کم ہوگی تو وہ 18 hour credit کے حساب سے select کریں گے یا بعض subject میں کچھ choice بھی ہوتی ہے تو اس کے حساب سے وہ کر سکتے ہیں اور جن کا cs619 کا project ہے وہ میری ویڈیو اگر دیکھ رہے ہیں تو میرے سے رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ ان کو مناسب مناسب فیس پر ہم بنا دیں گے تو امید ہے آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو پسند دیں گے اگر آپ کو ویڈیو پسند ہے تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو بھی لازمی لائک کریں اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں واسلام اللہ حافظ